تب سے پہلے وارزون سے آ رہی بڑی بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیں یہ پہلی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے خیرسون اور سومی میں روس کا بڑا اٹیک ہوا ہے روس نے مسائل سے کیے ہیں حملے اگلی بڑی خبر خیرسون میں روس نے چوبیس گھنٹے میں نبے حملوں کو انجام دیا ہے ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک حملے ہوئے ہیں ہیوی آٹلری اور گرینٹ لانچر سے کیا گیا ہے بڑا اٹیک اس کے علاوہ آگلی بڑی خبر زیپوریجیا سے زیپوریجیا میں روس نے اٹھارہ سیٹلمنٹ پر داغے ہیں پنچانبے گولے روس نے حملے میں ڈرون کا بھی کیا ہے استعمال آگلی بڑی خبر ڈونیس میں ڈونیس میں یوکرین نے آج صبح کئی حملے کی ہیں روس نے یوکرین پر وار کرائم کے گم بھی را روپ لگائے آگلی بریکنگ نیوز بلیک سی میں روس کے چار مسائل کیریئرز ایکٹیو ہو گئے ہیں انہی مسائل کیریئر سے رات میں راکیٹ اٹیک کو انجام دیا گیا بڑی خبر خراب ہیلت کی وجہ سے لوکاشنکو اسپطال میں بھرتی اسپطال میں جانے والے سبھی راستے سیل کر دیا گئے ہیں اور وہیں روس کے ٹولیاتی میں پینٹ فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا سندگ دھماکے کے بعد چھ ہزار سکوائر میٹر علاقے میں آگ پھیل گئی اور آٹھ فیم بریکنگ نیوز سیز فائر پر رحمت سہمت ہوئے فلسطینی آتنکی اسرائیل کے ساتھ پانچ دن سے جاری ہے سنگھرش یہ بڑی آٹھ بریکنگ نیوز جس پر آپ کی نظر ضروری ہے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آنے جاری ہے انفومیشن وال پر اس وقت کی آٹھ بڑی بریکنگ نیوز جو وار زون سے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے اور کیسے نیوکلیر اٹیک کی کی جاری ہے تیاری کیرسون اور سومی میں روس کا بڑا اٹیک ہوا ہے روس نے چوبیس گھنٹے میں لگاتار بیک ٹو بیک گرینیڈ اور لانچر سے اٹیک کیا ہے حملے میں ڈرون کی مدد لی جاری ہے زیپوریجیا میں روس نے اٹھارہ سیٹیلمنٹ پر دا گئے ہیں پنچانبے گولے یہ پتا چل رہا ہے روس نے یوکرین پر وار کرائم کے گمبھیر آروپ لگا دیا ہے دیکھئے ایک کے بعد ایک بڑی خبریں بلیک سی میں روس کے چار مسائل کیریرز ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اسپطال میں جانے والے سبھی راستے بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ اسپطال میں موجود ہے کون لکا شینکو روس کے ٹولیارٹی میں پینٹ فیکٹری میں دھماکا ہوا ہے اور سیز فائر پر سہمت اسرائیل کے ساتھ پانچ دن سے جاری ہے سنگرش اور اب سیز فائر پر سہمتی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ان تمام بڑی خبروں پر لگاتار ہماری آج نظر رہنے والی ہے